اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکیر یعنی کہ مربع ہونا اور ہتیلی پر مختلف مقامات پر مربع ہونے کی مختلف پیشنگوئی کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر ماؤٹ آف وینس پر مربع پایا جائے اور یہاں پر گرل بھی ہو تو یہ اچھی جنسی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ لوگ بڑے اچھے جذبات کے مالک ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشکول رکھتے ہیں اور یہ لوگ بڑے جلدی صاحب اولاد بھی ہو جاتے ہیں اس طرح اگر ماؤٹ آف مرکری پر مربع ہو ماؤٹ آف مرکری کا جو تعلق ہوتا ہے یہ سائنس اور ٹکنالوجی کمیونکیشن سکلز اور کاروباری معاملات کے ساتھ ہوتا ہے ماؤٹ آف مرکری جس شخص کا بھی پرگوشت ہوگا وہ شخص کاروبار میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کی کمیونکیشن سکلز بھی کافی شاندار ہوں گی اور اگر ساتھ ہی اچھے ماؤٹ آف مرکری پر مربع پایا جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کاروبار میں کبھی نقصان نہیں کرتے یہ کاروباری معاملات میں ان کو سمجھ بوجھ دیتا ہے اور یہ لین دین کے معاملات میں بھی کبھی دھوکہ نہیں کھاتے اور یہ لوگ آسانی سے کسی پر اعتبار بھی نہیں کرتے ان کی بزنس سنس بڑی کمال کی ہوتی ہے یہ جس پر اعتبار کرتے ہیں وہ شخص قابل اعتماد ہوتا ہے اور یہ کوئی شخص ان کو دھوکہ دینے والا ہو تو یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ اگر موٹ آف سن پر مربع پایا جائے موٹ آف سن کا تعلق جو ہوتا ہے یہ شہرت کے ساتھ ہوتا ہے اگر موٹ آف سن اچھے طریقے سے پرگوشت ہو اور ساتھی موٹ آف سن پر مربع پایا جائے تو یہ صحت کے مسائل اور بدنامی سے بچاتا ہے کہ عزت زلت اللہ پاہ کے ہاتھ میں ہے اگر کوئی شخص کسی کو بدنام کرنا چاہے اور اس کے موٹ آف سن پر مربع ہو تو وہ شخص اس کو بدنام نہیں کر سکے گا کیونکہ عزت زلت ویسے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موٹ آف سن پر سکیر پایا جائے تو یہ اس چیز کو اور مضبوط بنا دیتی ہے اس کے علاوہ صحت کے مسائل سے بھی یہ شخص نجات حاصل کر لیتا ہے اس کی ہمیشہ اچھی صحت رہتی ہے اور چھوٹی موٹی مرض تو ہر کسی کو لاحق ہوتے رہتے ہیں کوئی مستقل مرض اس کو لاحق نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی کوئی مرض تو اس سے جلدی ریکاور ہو جائے گا موٹ آف سیٹرن اگر اس پر سکیر ہو موٹ آف سیٹرن کا پرگوشت ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اگر یہ فلیٹ ہوگا یہاں پر گڑا ہوگا وہ تنگ دستی میں زندگی گزارے گا اور یہ بہت زیادہ بڑا ہوگا موٹ آف سیٹرن تو یہ بندہ خودکشی تک چلا جائے گا کیونکہ یہ لوگ بڑے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر یہاں پر سکیر پایا جائے تو یہ مالی رکاوٹوں سے بچاتا ہے مثال کے طور پر کوئی تنگ دستی آ جائے یا کوئی بھی معاملات ہو جائیں تو یہاں پر سکیر ہونا ایک کشکسمتی کی علامت تصور کی جاتی ہے یہاں پر اس کو مالی رکاوٹوں سے تنگ دستی سے بچائے گا اور محلک حادثات کوئی خدا نہ خاصتہ بڑا حادثہ ہو جائے یا کچھ بھی ایسا ناگہانی آفت آ جائے تو یہ سکیر اس کو ناگہانی آفت سے بھی محفوظ رکھے گا اور اگر ماؤٹ آف جوپیٹر سے سکیر ہو ماؤٹ آف جوپیٹر کا تعلق روحانی یہ اس کے ساتھ بھی ہے علم و حکمت کے ساتھ بھی ہے شاہستگی کے ساتھ بھی ہے اور حاکمیت کے ساتھ بھی ہے اس کو عمومن ٹیچر سکیرز بھی کہا جاتا ہے ماؤٹ آف جوپیٹر کے اوپر اگر سکیر پایا جائے تو یہ لوگ اچھے استاد بھی ہوتے ہیں یہ بہت اکلمند بھی ہوتے ہیں ان کے اندر روحانیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ شاہستہ لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور یہ بڑے عزائم والے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے سپر سٹارز اور بڑے بڑے ٹیچرز کے ہاتھ کے اوپر یہ سکیر پایا جاتا ہے ماؤٹ آف جوپیٹر پہ موجود اس سکیر کو ٹیچر سکیر بھی کہتے ہیں اور اگر ہم بات کریں مارس ماؤٹ کی مارس ماؤٹ پر سکیر ہونا تو یہ مارس ماؤٹ کا جو تعلق ہے اس کا تعلق قوت مدافعیت کے ساتھ بھی ہے اور غصے کے ساتھ بھی ہے تو اگر کسی شخص کا مارس ماؤٹ بہت زیادہ باہر نکلا ہو تو اس کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہر کام میں ٹانگ بھی اڑا لیتا ہے لڑتا جھگڑتا ہے لوگوں سے مگر اگر ان پر سکیر پایا جائے تو یہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ہاتھ ساتھ سے بھی یہ سکیر محفوظ رکھتا ہے پھر یہ شخص ایک اچھی متوازن زندگی گزارتا ہے اور اگر سکیر دماغ کی لکیر پر ہو تو مثال کے طور پر دماغ کی لکیر پر سکیر ہو یہ دماغ کی لکیر یہ سکیر تو یہ نفسیاتی مسائل سے بچاتا ہے اور سردرد کسی بھی قسم کی ان ایکزائیٹی ڈپریشن سے یہ ریکاور کر دیتا ہے فار اگزامپل کسی شخص کے ہاتھ پر کراس ہو تو اس پیریڈ میں اس کی دماغی صلاحیت کافی زیادہ مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے اور یہاں پر وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے مگر آگے بڑھتی عمر کے ساتھ آگے سکیر ہو تو یہ ان معاملات سے نکل جاتا ہے نفسیاتی مسائل اور ڈپریشن سے ریکاور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اگر زندگی کی لکیر پر سکیر ہو تو یہ بھی انسان کی صحت کے مسائل سے بچاتا ہے اور فار اگزامپل زندگی کی لکیر پر جزیرہ پائے جاتا ہے یہاں پر چونتیس پہتیس سال کی عمر میں تو یہاں پہ یہ شخص کافی زیادہ بیمار ہو گیا اور بڑھتی عمر میں تقریباً چالیس سال کی عمر میں زندگی کی لکیر پر سکیر آ گیا تو یہاں پر وہ اس بیماری سے مکمل طور پر صحتیاب ہو جائے گا شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے مگر اکارڈنگ ٹو ہینڈ اگر زندگی کی لکیر پر اس پیریڈ پر سکیر آ گیا اور پہلے جزیرہ ہے آگے سکیر ہے تو وہ اس بیماری سے ریکاور ہو جائے گا اور اگر قسمت کی لکیر پر جزیرہ ہو تو یہ بھی نقصان کو ظاہر کرتا ہے اور جزیرہ کے ساتھ اگر آگے سکیر پایا جائے تو یہ مالی معاملات سے ریکاوری کو ظاہر کرتا ہے فار اگزیمپل کسی شخص کی کوئی جاب چلی گئی اس پیریڈ میں تقریباً پہتیس سال کی عمر میں اور آگے پچاس سال کی عمر میں سکیر پایا جاتا ہے تو وہ ایک اچھا روزگار حاصل کر لے گا کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کاروبار میں فائدہ اٹھائے گا اس کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سکیر ہاتھ پر کسی بھی جگہ پایا جائے تو یہ ایک اچھی علامت تصور کیا جاتا ہے